قیام پاکستان اور نمبردار ہمیشہ سے غریب اور بیبس لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے ان پر معمولی الزامات لگا کر پہلے خود سزائیں دیتے اور اب پولیس کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات درج کرا کے گرفتار کرواتے ہیں پاکستان میں روایتی طور پر بھینس چوری، بکری، مرگی، پانی یا سائیکل چوری جیسے الزامات لگا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں قائم تھانوں کے ریکارڈ میں آج بھی بہت سے ایسے مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں برسر اقتدار حکمران بھی سیاسی انتقام کے لیے حضب مخالف کے رہنماؤں پر اسی نوعیت کے مقدمات درج کراتے آئے ہیں یہ رجحان پاکستانی سیاست کا بھی خاصہ ہے اور تاریخ میں کئی ایسے مقدمے ہیں جنہیں عجیب و غریب بلکہ انوخہ قرار دیا جا سکتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق پاکستان مسلمل کاف کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور الہی کے خلاف زلفقار علی بھٹو کے دور میں بھینس چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا یہ مقدمہ بعد ازان ختم کر دیا گیا لیکن ایک لحاظ سے یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا نہ صرف یہ نامعلوم بلکہ گمنام بھینس پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشہور بھینس بن گئی بلکہ اس کی مبینہ چوری کا مقدمہ بھی سیاسی گرفتاریوں کی علامت بن گیا اور آج بھی اگر کسی رہنماؤں کو کسی مشکوک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس بھینس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے نوے کے عشرے میں پاکستان بیپس پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے خلاف کلاشن کوف لہرانے پر مقدمہ درج ہوا تھا شیخ رشید کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کھلونا کلاشن کوف تھی لیکن دس فوری سن انیس سو پیچانوے کو انصداد دہشق گردی کی عدالت نے کلاشن کوف برامت ہونے پر شیخ رشید احمد کو سات سال قید اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مختلف ادوار میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفی خر اور سابق صدر پاکستان فاروق خان لگاری کے بیٹے عویس لگاری پر پانی چوری کے مقدمات بنائے گئے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا یہ مقدمے بعد میں ثابت نہ ہوئے اور عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا مصطفی خر کے خلاف زیاء الحق دور میں سر انیس سو پچاسی میں مزفرگڑ میں جبکہ عویس لگاری کے خلاف پیپس پارٹی کے دور حکومت میں سن دوہزار نو میں ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ درج کیا گیا لیکن عدالت نے جمع ثابت نہ ہونے پر ہر دونوں مقدمات خارج کر دیا غلا مصطفی خر کا نام ایک اور انوکھے کیس میں بھی آتا ہے اور وہ یوں کہ سن دوہزار سولہ میں ان کی اہلیہ نیلو فرکھر کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے پاس دوشناختی کارٹ کیوں ہیں سابق عامر جنرل پرویز مشرف نے سن انیس سو نینانوے میں مارشلہ لگایا اور اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف کو حراست میں لے دیا گیا بعد میں سابق صدق جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف پر تیارہ ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ بنایا تھا جس کے بعد انہیں خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا جبکہ شریف خاندان کے سعودی عرب چلے جانے پر مقدمہ داخل دفتر کر دیا گیا اس مقدمے کو یوں انوکھا قرار دیا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود شخص پر فضا میں محوے پرواز تیارے کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا جب زلفقار علی بھٹو نے عیوب خان سے راہیں الگ کی تو سن 1968 میں ان پر ایک کیس بنایا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے سرکاری ٹریکٹر اپنی ذاتی زمینوں پر استعمال کر کے قومی خزانے کو دو لاکھ تیرہ ہزار روپے کا نقصان پنچایا یہ مقدمہ ٹریکٹر کیس کے نام سے مشہور ہوا آن جہانی تاریخ دان سٹینڈ نے بول پر لکھتے ہیں اس مقدمے پر خود عیوب خان کے لاؤ سیکریٹری نے کہا تھا کہ عام عدالت میں جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا چنانچہ یہی ہوا اور ایک دو سماعتوں کے بعد مقدمہ خارج ہو گیا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر اور نامبر کالم نگار عرفان صدیقی کو گزشتہ دینوں اپنے بیٹے کے مکان کا قرائے نامہ تھانے میں جمع نہ کرانے پر قرائے داری ایک کے خلاف برزی پر گرفتار کر لیا گیا تاہم اگلے ہی دن عدالت نے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اسی طرح پنجاب کے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صد رانہ سناؤلہ خان کو جولائی سن 2019 میں انٹی نارکوٹک فورس نے موٹر وے سے لاہور آتے ہوئے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے پندرہ کلو گرام ہیروین ورامگی کا دعویٰ کیا لیکن ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود نا تو این ایف کوئی ویڈیو پیش کر سکا ہے اور نا ہی کوئی گواہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا